تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنے ورڈ پریس کو اپنے لیپ ٹاپ میں کیسے انسٹال کریں گے وہ بھی زیم کو یوز کرتے ہوئے بیسے تو ورڈ پریس کو چار طریقوں سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں ان چار طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ زیم کے ذریعے ورڈ پریس کو کیسے انسٹال کریں گے اور کیسے یوز کریں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ سکھاؤں گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے حال پہ پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے اور میں ڈیلی بیسز پہ اس چینل پہ ورڈ پریس سے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز ہی اپلوٹ کرتا رہتا ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو زیم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ اپنے گوگل کروم کو آن کریں گے جو بھی آپ کے پاس براؤزر ہے اور وہاں پر آپ ٹائپ کریں گے زیم ڈاؤنلوڈ اور اس کے بعد انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد یہ فسٹی ویب سائٹ ہے اپاچی فرینڈس ٹیک ہے یہاں سے اس کے اوپر ڈاؤنلوڈ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گی اگر آپ وینڈو یوزر ہیں آپ ایٹ یوزر کرتے ہیں یا جو ہے وینڈو سیون یوز کرتے ہیں یا جو ہے وینڈو ٹین وینڈو ایلیون کوئی سی بھی وینڈو آپ یوزر کر رہے ہیں تو یہاں سے جو آپ یہ لیٹس ورزن یہاں سے ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے اور ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے کوئی نیو پیج اوپن کرے گا اور اس کے بعد اوسم یور ڈاؤنلوڈ بھیل سٹارٹ آٹومیٹیکلی اگر سٹارٹ نہ ہو تو پھر آپ یہاں سے کلک ہیئر پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹارٹ ہو چکا ہے ڈاؤنلوڈ ہمارا آٹومیٹیکلی اور یہاں سے سیف پہ کلک کریں گے جیسے ہی سیف کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈنگ ہمارے سامنے سٹارٹ ہو جائے گی اور میں اڈریڈی اس کو ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں ایک سوٹالیس ایم بی کی فائل ہے یہاں سے میں جو ہے اس کو کینسل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے جو ابھی ہمیں ورڈ پریس کی ضرورت ہے تو اس کے لئے یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے ورڈ پریس ڈوٹ او آر جی اس کے بعد انٹر کریں گے اور انٹر کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور یہاں سے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں رفیس ڈاؤنلوڈ and Extend پر کلک کریں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ یہاں سے نیچے آئیں گے تو نیچے آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں download and install it yourselves یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دارلوڈ اورپریس becoming 6.1.1 اس پر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پر سیف کر دیں گے جہاں پر بھی اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر دیکسٹاپ پر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو یہاں سے سیٹ پہ کلک کر دوں گا کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو ہم کار دیں گے ہمارا جو ہے ورڈ پریس ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں سے میں آؤں گا اپنے پی سی پہ یہاں ڈیکسٹوپ پہ اور یہاں سے جو میں نے زیم ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور ریڈی آپ وہی طریقہ یوز کریں گے جو میں نے آپ کو سکھایا ہے اس کو یہاں سے ہم جو ہے انسٹال ناؤ پہ کلک کریں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زیم ونڈاؤنلوڈ یہاں سے جو ہے اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے رن ایس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے جو بھی میسیج آئے اس کو آپ ییس کر دیں تو ویلکم کا سکرین ہمارے سامنے آیا ہے اس کے بعد ہمارے سامنے یہ پیج آ چکا ہے یہاں سے جو ہے ہم اس کو اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد ویلکم تو دا زیم یہاں سے نیچے جو ہے آپ اس کو نیکس پہ کلک کریں اور یہ تمام چیز آپ سیلیکٹ ہی رہنے دے کسی چیز کو انچیک نہ کریں اور اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں دوبارہ یہاں سے آپ کو کانڈ ڈاؤنلوڈ کرنا یعنی سیف کرنا اس کو تو ہمیں جو سی میں ہی چاہیے آپ بھی سی میں کریں تو یہاں سے نیکسٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد انگلیش یہاں سے نیکسٹ پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہاں سے نیکسٹ پہ کلک کر دیں تو یہ انسٹال جو ہے ہمارے سامنے سٹارٹ ہو چکی ہے تو کچھ ہی سیکنڈ یا منٹ میں یہ ڈاؤنلوڈ انسٹال ہو جائے گی تو توڑا سا اس کے لیے ہم جو ہے ویٹ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ انسٹال ہو چکا ہے اب آپ کے سامنے جو بھی میسیج آئے آپ اس کو یسی کریں اور allow access کریں جیسے کہ یہ آ رہے ہیں میرے سامنے تو آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں ٹیک ہے کسی چیز کو کٹیں گے نہیں بلکل جب تک یہ خود ہی اٹنا جائے اور یہ creating uninstaller ہو رہا ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں کچھ ہی بھی چیز کو آپ کٹیں نہیں تو میرے سامنے یہ complete انسٹال ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے جو بھی میسیج آئے اس کو allow access پر کلک کریں گے ٹیک ہے اس کے بعد یہاں سے میں finish پر کلک کروں گا اور finish پر کلک کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے اس کو میں minimize کر دوں یہ ہمارے سامنے open ہو چکا ہے ٹیک ہے control panel اور یہاں سے جو ہے میں دو چیزیں start کرنی ہوگی ایک apachi اور ایک mysql یہاں سے جو ہے میں start پر کلک کروں گا اور یہ start ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کو بھی میں یہاں سے start پر کلک کر دوں گا تو یہ بھی start ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں سے minimize کر دیں گے اب یہ جو ورڈ پریس ہم نے انسٹال کیا تھا ٹیک ہے download کیا تھا یہاں سے اس کو cut کر دیں گے یہاں سے جو ہے ہم اس کو cut کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم جائیں گے اپنے سی پروگرام میں ٹیک ہے اور یہاں سے جو ہے ہم جائیں گے زیم پہ اور زیم میں جانے کے بعد جو ہے یہاں سے ہم جائیں گے ایسٹی ڈوکس پہ یہاں سے ایسٹی ڈوکس پہ جانے کے بعد یہاں سے ہم کنٹرول وی کر دیں گے کنٹرول وی کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے ہم اس کے اوپر رائٹ کلک کر دیں گے اور یہاں سے جو ہے اس کو ایکسٹریک ہیئر کر دیں گے ایکسٹریک ہیئر کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے ہاں پر ایسٹریک ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ورڈ پریس کا فولڈر آ چکا ہے تو ہمارے فائل جو ہے کمپلیٹلی سٹریک ہو چکی ہے اب یہاں سے ہم اس کو منیمائس کر دیں گے ہم جائیں گے اپنے کروم براؤزر پر اور یہ تمام چیزیں جو ہم نے اون کی تھی اس کو یہاں سے ہم کارڈ دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہمیں سرچ کرنا ہے لوکل ہوسٹ اور اس کے بعد انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد لوکل ہوسٹ کی جو ہے ڈیچ بورٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے اور یہ آپ کی جو ہے آپ پاچی کنٹرول پینر اون ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں سے ہم جائیں گے پی ایچ پی مائی ایڈمین پر پی ایچ پی مائی ایڈمین پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے جو ہے ڈیٹا بیس آ چکی ہے پی ایچ پی مائی ایڈمین آ چکی ہے یہاں پر جو ہے ہم ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے تو یہاں سے میں جو ہے نیو پر کلک کروں گا اور New پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نام دیں گے Database کا جو بھی آپ نام دینے چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہاں سے جو میں ورڈ پریس دے دوں گا اور اس کے بعد جو یہاں سے create پر کلک کر دوں گا create پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ورڈ پریس کی database create ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں سے ہم جائیں گے Local host اور اس کے بعد slash ورڈ پریس ہم type کر دیں گے اور اس کے بعد Enter کر دیں گے Enter کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ونڈو آ جائے گی لینگویج سیلیکشن کی تو آپ جو ہے انگلیش یونائیٹڈ سٹیٹی رہنے دیں اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے لیٹس گو پہ کلک کر دیں گے لیٹس گو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے ڈیٹا بیس کا نام کیا ہے وہ یہاں پر آپ سرچ کر دیں گے میرے ڈیٹا بیس کا نام جو ہے ورڈ پریس ہے اور یوزر نیم کیا ہے یہاں سے جو ہے یوزر نیم آپ روٹ سلک کریں گے اس کے علاوہ کچھ کسی چیز کو چیڑیں گے نہیں اور یہاں سے سب میٹ پہ کلک کر دیں گے سب میٹ پہ کلک کرنے کے بعد آل رائٹ یہاں پر آپ کے سامنے آ چکا ہے اور یہاں سے جو ہے آپ رن دا انسٹالیشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اور آپ کو جو ہے یہاں پر جو سائٹ ٹائٹل جو بھی آپ رکھنا چاہے میں جو ہے اپنے چینل کا نام رکھ رہا ہوں اور یوزر نیم کیا ہونا چاہیے جب آپ لوگن کریں گے ورڈ پریس میں تو وہ یہاں سے جو ہے میں ایڈمنٹ سلک کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے میں کوئی اپنا پاسورٹ ڈال دیتا ہوں جو میں نے یہاں پر پاسورٹ ڈال دیا ہے ٹیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں کچھ نہیں کروں گا اگر آپ کو ای میل دینی ہے تو یہاں سے آپ ای میل بھی دے دیں اور اس کے بعد اس پہ چیک پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد انسٹال ورڈ پریس پہ کلک کر دیں تو یہ کچھ ہی سیکنڈ میں ہمارے سامنے ورڈ پریس جو ہے انسٹال ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم لوگن پہ کلک کریں گے لوگن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ورڈ پریس کی لوگن پہ جا چکی ہے یہاں سے جو ہے میں نے یوزر نیم ایڈوین رکھا تھا اور پاسورٹ جو ہے وہ میں نے یہاں جو رکھا تھا وہ میں ٹائپ کر دوں گا اور اس کے بعد ریمیمبر می پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد لوگن پہ کلک کر دوں گا ہمارا ورڈ پریس جو ہے کمپلیٹلی انسٹال ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہی میں نے سب کچھ کیا ہے اب فور اگزمپل یہ تمام چیزیں میں بند کرتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے آن کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ جب اپنا پی سی بند کریں گے اور دوبارہ آپ کیسے اس کو آن کریں گے تو وہ ابھی آپ کو میں سکاتا ہوں تو یہاں سے آپ یہ تمام چیزیں آپ کارڈ دیں یہاں سے کرون وغیرہ یہاں سے اس کو ہم منیمائس کر دیتے ہیں یہ جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے یہاں سے ان تمام چیزوں کو ہم سٹوپ کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم نے اس کو کارڈ دیا ٹیک ہے اب آپ جب دوبارہ آن کریں گے تو یہاں سے آپ اپنی پیسے پہ جائیں گے اور یہاں سے صرف آپ سرچ کریں گے زیم کنٹرولر یہاں پر آپ کے سامنے آ چکا ہے اس کو یہاں سے اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد اس کو سٹارٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جو یہاں سے دوبارہ اس کو سٹارٹ کر دیں گے اور یہاں سے اس کو منیمائس کر دیں گے اور اپنے کروم براؤزر پہ جائیں گے اور یہاں پر آپ سرچ کریں گے localhost slash wordpress اور اس کے بعد جو یہاں سے slash wp-admin ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے تو آپ جب دوبارہ یہ ایسے کریں گے تو آپ کے سامنے wordpress کی دوبارہ dashboard آ جائے گی ہم نے remember b پہ کلک کیا تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ login پیج پہ redirect نہیں کر رہا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو subscribe کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں bye bye